وَعَتِيُ اللَّهَ وَالرَّسُولِ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اور اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی کیوں؟ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے تاکہ تم پر رحم کیا جائے اب سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا بِعَینِ ہی اللہ کی اطاعت کرنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت ہے وہ بِعَینِ ہی ایسے یہ جیسے اللہ کی اطاعت اللہ کی اطاعت اب اس کو سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کا ماخذ کیا ہے؟ قرآنِ مجید اللہ تعالیٰ کے احکامات کا ماخذ قرآن ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کا ماخذ حدیث ہے؟ اللہ کے جو احکامات ہیں ان کا ماخذ قرآن ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات ہیں ان احکامات کا ماخذ حدیث ہے اور یہ بات میں نے پہلے بتا دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا بے این ہی اللہ ہی کی اطاعت کرنا ہے اللہ ہی کی اطاعت کرنا ہے مگر ابھی بات آگے کلیر نہیں ہوئی کہ اللہ کے احکامات کا ماخذ قرآن ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کا ماخذ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کا ماخذ حدیث ہے اور احادیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی آیات کی تعلیم یا احادیث کی اندر قرآن مجید کی آیات کی انٹرپریٹیشن موجود ہے یا قرآن مجید کی آیات کی جو اصل ٹرانسلیشن ہے اصل ٹرانسلیشن انٹرپریٹیشن قرآن کی آیات کی وہ کیا ہے وہ حدیث ہے وہ کیا ہے وہ حدیث ہے وہ کیسے وہ ابھی آپ کو بات سمجھ میں آئے گی کہ کیوں کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا بے این ہی اللہ ہی کی اطاعت کرنا ہے کیا وجہ ہے اس میں پہلا نکتہ یہ ہے کہ اللہ کے احکامات کا ماخذ قرآن ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کا ماخذ حدیث ہے اور احدیث جو ہے میں نے اگلی جو بات آپ کو کہی وہ یہ کہی کہ قرآن کریم کی آیات کی ٹرانسلیشن یا انٹرپریٹیشن یا جو اس کی ڈیٹیل ہے وہ احدیث ہیں وہ احدیث ہیں اچھا وہ کیسے وہ ایسے فور ایکزمپل قرآن مجید کے اندر نماز پڑھنے کا حکم ہے یا نہیں ہے بتائیے اکیم السلاطہ و آت الزکاة و ارکاہو محباکہ قرآن کے اندر نماز کا ذکر آیا ہے نا قرآن مجید کے اندر نماز پڑھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے تو اگر احدیث موجود نہ ہوں تو کیا آپ نماز پڑھ سکتے ہیں قرآن میں نماز پڑھنے کا صرف حکم دیا نماز پڑھو نماز پڑھو اب آپ نماز پڑھ سکتے ہیں قرآن کے اندر کیا اگر آپ کہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث کی کوئی ضرورت نہیں ماذا اللہ استغفر اللہ من ذالک تو جو بندہ یہ کہتا ہے کہ ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں اور وہ نماز پڑھے تو پھر اس کی نماز صحیح ہے یا غلط ہے اس کی نماز صحیح ہے یا غلط ہے اس کی نماز صحیح نہیں اس کو کیا پتا کہ نماز کیسے پڑھنے ہیں جو کہتا ہے کہ مجھے صرف قرآن کی ضرورت ہے مجھے حدیث کی ضرورت نہیں ہے قرآن کہہ رہے ہیں نماز پڑھو تو نماز کیسے پڑھے گا قرآن میں تو کہیں نہیں لکھا کہ فجر کی نماز کا وقت جونس ہے اس وقت سے لے کر اس وقت تک ہے قرآن میں تو کہیں یہ نہیں لکھا کہ زہر کا وقت اس وقت سے لے کر اس وقت تک ہے قرآن میں تو کہیں یہ نہیں لکھا کہ اثر کا وقت اس وقت سے اس وقت تک ہے مغرب کا اس وقت ہے عشاء کا اس وقت قرآن پاک میں تو یہ نہیں لکھا ہوا تو پھر وہ نماز کیسے پڑھے گا وہ نماز کیسے پڑھے گا قرآن میں تو کہیں یہ نہیں لکھا کہ پہلے یہ نماز پڑھنی ہے بعد میں یہ نماز پڑھنی ہے وہ کیسے پہلے فجر کی پڑھ لائے پھر زہر کی پھر اثر کی پھر مغرب کی پھر عشاء کی نماز پڑھ لائے قرآن پاک میں تو یہ کہیں لکھا ہے کہ جب فجر کی نماز پڑھنی ہے زور کی نماز پڑھنی ہے تو پہلے اتنی سنتیں پڑھنی ہے پھر اتنے فرض پڑھنی ہے پھر اتنے نفل پڑھنی ہے عشاء کے اندر وطر بھی پڑھنی ہے قرآن کے اندر نمازوں کی رکعتیں لکھی ہوئی ہیں کیا تو یہ آپ کہاں سے لیتی ہیں یہ تمام چیزیں آپ کو کہاں سے ملتی ہیں حدیث میں سے حدیث میں سے قرآن کے اندر حدیث میں سے لکھا ہے پھر قرآن کے اندر کہیں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب آپ نے نماز پڑھنی ہے تو پہلے آپ نے سنا پڑھنی ہے یا آپ نے تقبیر تحریمہ اس طریقے سے کہنا ہے یا آپ نے اس طریقے سے کھڑے ہونے آپ کے پاؤں کا فاصلہ اتنا ہونا چاہیے تقبیر تحریمہ کا طریقہ اس طرح ہونا چاہیے سنا کے بعد کے رات میں پہلے کیا پڑھنے ہیں رکوع میں کیا پڑھنے ہیں تسبیحات کس طرح پڑھنے ہیں عطا حیات میں کس طرح بیٹھنے سلام کیسے کرنے قرآن کے اندر یہ کوئی چیز موجود نہیں تو وہ لوگ بہت بے وقوف ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں صرف قرآن کی ضرورت ہے ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے قرآن میں صرف یہ موجود ہے کہ نماز پڑھو تو اب نماز پڑھنے کے لیے اب آپ کو حدیثوں میں جانا پڑے گا اب آپ کو بخاری شریف کھولنی پڑے گی مسلم شریف کھولنی پڑے گی ترمزی شریف کھولنی پڑے گی سنن ابن ماجہ کھولنی پڑے گی سنن ابو دعوت کھولنی پڑے گی سنن نسائی کھولنی پڑے گی محطہ امام مالک کھولنی پڑے گی مسند امام محمد بن حمل کھولنی پڑے گی اب مختلف حدیث کی کتابیں کھولنی پڑیں گی یہ میں نے آپ کو ایک مثال دی یہی مثال روزے کی ہے کہ قرآن روزہ رکھنے کے لیے تو کہہ رہا ہے قرآن حج کرنے کے لئے تو کہہ رہا ہے قرآن زکاة دینے کے لئے تو کہہ رہا ہے تو اگر آپ صرف قرآن آپ کو صرف قرآن کی ضرورت ہے تو آپ زکاة دے سکتے ہیں آپ حج کر سکتے ہیں آپ روزہ رکھ سکتے ہیں نہیں ان کی ڈیٹیلز کہاں پر ہوں گی تو اصل میں حدیث جو ہے حدیث حدیث جو ہے یہ قرآن کی انٹرپیٹیشن ہے قرآن کے اوپر عمل کرنے کے لئے حدیث کو کھولنا پڑے گا حدیث کو دیکھنا پڑے گا حدیث کو سمجھنا پڑے گا تو اس لئے یہ فرمایا گیا علماء مفسرین محققین محدثین انہوں نے یہ لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عطاعت ہے یہ بے عین ہی اللہ ہی کی عطاعت ہے